اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست احسن حیات تو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے گوگل ٹرانسلیٹر گوگل ٹرانسلیٹر ایک سمپل سا سا فیر جو کہ آپ ویب سائٹ پر بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی الفاظ سمجھ نہیں آرہے تو آپ سمپل اس کی ویب سائٹ پر جائیں یا آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کی گوگل ٹرانسلیٹر کی تو آپ اپلیکیشن اوپن کریں اور آپ کو جو الفاظ سمجھ نہیں آرہا انگریزی کا ہے یا کوئی عربی کا لفظ ہے تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر والی ویب سائٹ اوپن کریں اور وہاں سے جو آپ کو لفظ سمجھ نہیں آرہا آپ وہاں سے ٹرانسلیٹ کر لیں اور مثال لے لیں کہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں پانچ وقت کی اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں عربی میں ہم پڑھتے کیا ہیں تو آپ سمپل اس ویب سائٹ پر جائیں اور وہ عربی کا لفظ بولیں اور وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اردو میں آجے گا اس طرح آپ روز دو سے تین لائنز ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں آپ جو ان کا لگوی معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے آپ لازمی اس طرح کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم عربی میں بولتے کیا ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ ویب سائٹ چلانے آجے گی اور آپ کی زبان بھی امپروو ہو جائے گی اور آپ میں ایک کالٹی پیدا ہو جائے گی آپ جو بھی لینگویج ہوگی آپ اس کو جلدی پک کرنا شروع کر دیں گے اس ویب سائٹ کے ذریعے اور آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی زبان ہے آپ وہ سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت بہترین ٹول ہے جس سے آپ اپنے زبان کی ادائیگی کو بہتر کر سکتے ہیں تو جیسے بہت زیادہ الفاظ کی ادائیگی پرونانسیشن اور الفاظ کا چناؤ یہ الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے میں یہ اپلیکیشن آپ کی بہت مدد کرے گی انگلیش میں تو یہ زیر زبر پیش ہوتے نہیں ہیں تو عربوں نے یہ صرف ہمارے لئے اجاد کیے تاکہ ہم قرآن مجید کی پرونانسیشن کو صحیح کر سکیں اور لفظ کی ادائیگی کو صحیح طرح پڑھ سکیں اور اس کو صحیح طرح دورا سکیں زیر زبر پیش تو آپ انگریزی زبان میں نہیں ہوتے تو آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر ہے تو آپ بس آنیں گوگل ٹرانسلیٹر سے جو آپ کو لفظ سمجھ نہیں ہے اور آپ وہاں سے ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ایک مثال لے لیں کہ آپ اردو سپیکنگ ہیں اور آپ سے کوئی پتھان یا سندھی یا پنجابی آکے بولتا ہے اردو میں آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو جلدی سے جج کر لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو اس طرح پنجابی سپیکنگ ہے یا پشتو سپیکنگ ہے یا سندھی سپیکنگ ہے مسئلہ اور کوئی نہیں ہوتا بس جو ان کا ایکسنٹ ہوتا ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے اور جیسے کوئی بندہ پیور اردو بولتا ہے یا پیور سندھی بولتا ہے یا پیور پشتو بولتا ہے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے یہ اس کی ویلیو کو اور انکریز کر دے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ